امریکہ جیسا ملک اور نیٹو اور اتنے کنٹریز انوالب اور سی آئی اے کیا آہ سی آئی اے سوئی ہوئی تھی کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ جو ریپبلیکن آرمی یا جو اشرف غنی کی فورسز ہیں اس میں آہ وہ ویل پار اور ان کو فیس کرنے کا جذبہ ہی نہیں تھا یا جتنا مرضی اس کو ایکوپمنٹ دے دیا جائے جب اس کے پیچھے ویلی نہیں تھی اور وہ پاپولر سپورٹ اور اس کی فالوئنگ اور اس کی پبلک سپورٹ اس کو نہیں تھی تو وہ کیسے لڑے گی تو کہاں گے وہ سٹیٹیجیس امریکن اور وہ تینک ٹینک اور وہ بڑی بڑی اکیڈمی ہے اور بڑے بڑے جہاں پہ سٹیڈی پیریٹز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا آہ why did they fail آہ to assess the actual strength of the طالبان. This is exactly happened. اگر آپ غور کریں تو جب عراق میں weapon of destruction mass destruction پہ ٹونی بلیر آج تک کہتا ہے کہ ہمیں intelligence report غلط تھی. تو this is high time. They should now rethink اور اس کو reformulate کریں اپنی intelligence setup کو اور وہ ہمیشہ ان کو fail ہوئے ہیں actual position بتانے میں. جس سے ان کے strategists اور planners ہمیشہ depending on their wrong reports وہ ہمیشہ غلط ہوئے ہیں. So having said that میں پاکستان کو particularly فتح قابل پہ مبارک بات دیتا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ہماری achievement ہے یا ہم نے بہت اس میں رول کیا بلکہ اس لیے کہ اگر آپ غور کرے تو ہماری مغربی سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی تھی اور وہ جو شیطانی پناہ گائیں وہ جن کو میں ہمیشہ ڈیولز ڈین کہتا ہوں وہ وہاں پہ وہ بی ایل اے سو کارڈ اور پی ٹی ایم اور تمام وہ forces جو انٹی پاکستان تھی ان کے وہ ڈینز بنے ہوئے تھے اور پاکستان کا جو ایک basic concept تھا وہ strategic depth کا ویسٹ کی طرف سے ہمیں جو threat تھی وہ اللہ کے فضل سے آلموش ختم ہو گئی ہے اور it's a good day for پاکستان اگر آپ غور کریں تو اس سے ultimately نہ صرف یہ کہ پاکستان کی مغربی سرحدیں محفوظ ہوئی ہیں بلکہ یہ یہ second episode میں اس کو کہوں گا first episode فتح مکہ کی style کا similarity آپ دیکھیں فتح قابل پہ اور تیسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تیسرا episode یہ extend دے گا یہ oxygen دے گا کشمیر کی move کو اور کشمیری مجاہدین کو extend دے گا اور ultimately اس خطہ میں جو ایک trend چلا ہے ہے آہ لوگوں کی رائے آہ کو عزت دینا اور لوگوں کے جو اجتماعی آہ آہ ایمز ہیں جو goals ہیں ان کو آہ اچیف کرنے کا ایک نیا حسلہ پیدا ہوا ہے تو میں آہ اس پہ مبارک بات دیتا ہوں سب کو فتح مکہ پہ لوگوں کو معاف کیا گیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو سو اس سو اب ایک خون بڑھانے علی بات ہوتی ہے جب طالبان کہتے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے فوج کو کہتے ہیں کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو لوگوں کی عزت نفس کا خیار رکھیں اور غیر ملکیوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے تو وہ ہمیں فتح مکہ کا آہ وہ اپیسوڈ یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ ان طالبان کو آہ آہ حکمت سے کام کرنے کی توفیق دے اب تک ان کا کانڈکٹ has been outstanding particularly جب انہوں نے وومن فوق اور عقائق کے عورتوں کو عزت دے جائے گی بلکہ آج طالبان نے وزٹ کی ہے ان کی لیڈرشپ نے ہسپیٹلوں کی لیڈی ڈاکٹر سے اڈریس کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں ہمیں گئے ہو میں نے بھی آہ حق ڈی 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 points